السلام علیکم کیا حال چال ہیں آج کی ویڈیو میں گھرتہ کٹنگ سیکھیں گے بگنرز کے لیے سپیشلی سٹیپ بائی سٹیپ کی ویڈیو دیکھ کر آپ اپنے گھرتے کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ ون سائیڈ ہے اس کو میں نے ڈبل کر کے رکھا ہے یہ فرنڈ سائیڈ کر رہی ہوں میں اس کو گھرتے کی اور اس طرح سے ڈبل کر کے میں نے اس کو رکھا ہے اسی طرح سے جو دوسری سائیڈ ہے بیک سائیڈ وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اسے تھوڑا سا ہمیں بڑا رکھنا ہوتا ہے یہ بیک سائیڈ کا کپڑا ہے اب دونوں کپڑوں کو ایک ساتھ ڈبل کر کے اس طرح سے رکھیں گے بیک سائیڈ کا اور یہ فرنڈ سائیڈ کا سب سے پہلے تو آپ ان دونوں کو پریس کر لیں اور پریس کرنے کے بعد فولڈ کر لیں اچھے سے تو یہ اس طرح سے چار لیئرز بن جائیں گی آپ کی یہ ہے ہمارا فرسٹ سٹیپ اب جو بیک سائیڈ ہے اگزیکلی وہ کتنی زیادہ ہم بڑی رکھیں گے وہ ہم رکھیں گے تقریبا پونے انچز بڑی ٹھیک ہے پورا ون انچ بھی بڑا نہیں رکھنا ہے ایک انچ سے تھوڑا کم ہی میں نے اس کو رکھا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ 0.75 انچز بڑی ہے جو اس کی بیک سائیڈ ہے اب میں آپ کو اس کٹے کی چوڑائی اور لمبائی دکھا دیتی ہوں اس کی چوڑائی چودہ انچ ہے یعنی کہ کھل کے یہ دونوں سائیڈ کو ملا کر یہ 28 انچز کی ہو جائے گی چوڑائی اور جو اس کی لمبائی ہے وہ 37.5 انچز ہے یعنی کہ 37 انچز کی لمبائی ہے تو یہ اپنے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں چوڑائی اور لمبائی جتنی بھی آپ کو رکھنی ہو اب نیکس ٹیپ میں آ جاتے ہیں اپنے شولڈر والے اور سلیوز والے حصے کی طرف 8 انچ کا آپ نے نشان لگانا ہے یہاں سے 8 انچ کا نشان آپ سب سے بہلے لگائیں گے اب اس کے بعد آرم ہول کا نشان لگانا ہے جو میں نے رکھا ہے ساڑھے 9 انچ یہ اتنا ہی لمبا رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ کرتا ہے یہاں نشان لگانے کے بعد اوپر اور نیچے والا نشان ہم ملا دیں گے اور ایک سٹریٹ لائنز طرح سے رو کر لیں گے دوسرا نشان جو ہمیں لگانا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر رکھ کر ہمیں پونے انچ کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اور گلے کا نشان اب میں لگا رہی ہوں 4 انچ میں نے چوڑائی رکھی ہے یہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور پھر دونوں کو اس طرح سے ہم ملا دیں گے یہ ہو جائے گا ہمارا شولڈر کا نشان اب نیکس ٹیپ میں جب آئیں گے آئی ہوپ کہ یہاں تک کہ آپ کو کلیر ہو گئے ہوں گے یہ جو چوڑائی ہے چیسٹ کی یہ 11 انچز یہاں پر آ جائے گی تو میں نے یہاں تک نشان لگا دیا یعنی کہ کھل کے یہ 22 انچ ہو جائے گی یہ والے آپ اپنے حساب سے لگائیے گا جتنی آپ کو رکھنی ہے اپنی کرتے کی میجرمنٹ چوڑائی جتنی بھی رکھنی ہے یہ ویسٹ کا جو ہے وہ 11 انچز ہے تو ان دونوں کو ایسے ملائیں گے ہم اور جو سب سے نیچے ہمیں رکھنا ہے جہاں پر چاک آ کے ختم ہوں گے وہ ہے 24 یعنی کہ ٹوٹل چوڑائی اس کی ہو جائے گی تقریباً 48 نیچے تک نشان لگانے کے بعد یہ سارے ایک دوسرے سے آپ ملا دیں گے اب یہ ہاف ہاف ہم نے کر کے کیونکہ ڈبل رکھا ہوا ہے کپڑا اس لیے ہاف ہاف کر کے ہم نے انچ ٹیپ رکھنا ہے جتنی بھی آپ کو اپنی کمیز کی چوڑائی رکھنی ہے اس کا ہاف کر کے آپ نشان لگائیں گے اب سکیل کی مدد سے آپ لائنز ڈراؤ کر لیں اب دامن کی جتنی چوڑائی رکھنی ہے اس کا ہاف کر کے ہم نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے مجھے 26 رکھنی ہے تو میں نے 13 کا نشان لگانا ہے یہاں پر تو شولڈر سے لے کر نیچے دامن تک اس طرح سے کٹنگ کی جاتی ہے کٹتے کی اب سکیل سے آپ یہ والے نشان بھی نیچے تک ملا دیجئے بلکل ان کے برابر میں آپ نے سکیل رکھ کر اس کے ساتھ ساتھ ہی اوپر تک سارے نشانات لگانے ہیں اور پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس کرتے کا نیک ڈیزائن سٹچ کر کے بھی میں دکھا چکی ہوں کہ کس طرح کا گلہ کرتے پر سوٹ کرتا ہے اب اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ لیجئے اور سے کہ کون سے نشانات میں نے فالو کیے ہیں ٹھیک ہے جو پہلا ہم نے نشان لگایا تھا اور اب یہاں سے ہم اس والے نشان کو فالو کریں گے اس طرح سے اور یہاں ہمیں کٹ لگانا ہے چاک کا اب یہ جو حصہ ہے جو ہم نے بڑا رکھا ہے پچھلی سائٹ کا اس طرح سے یہ آ جائے گا یہاں پر سلیوز کے لیے میجرمنٹ کریں گے سب سے پہلے کہ ہمیں کتنی چوڑی سلیوز کاٹی ہیں اب سلیوز کا کپڑا ہے یہ اور ہم یہاں اس کی چوڑائی دیکھیں گے کہ کتنا چوڑا ہمیں شولڈر کی سائٹ سے رکھنا ہے اب یہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہ اس لیے کیونکہ بیک سائٹ کا جو کپڑا ہے وہ اس طرح سے ایسے سٹچ ہو جائے گا تو یہاں سے ہم اپنی میجرمنٹ سٹارٹ کریں گے تو یہ تقریباً دس انچ رکھیں گے مارجن ہمیں رکھنا ہے مارجن کو ملا کر یہ دس انچ تک ہو جائے گی کپڑا کم ہے لیکن اس میں جوڑ لگا کر ہم آسانی سے اپنی سلیوز بنا لیں گے تو یہ دس انچ مجھے رکھنی تھی اس کی چوڑائی دس انچ کا میں نے نشان لگایا ہے اور اس کو میں ڈبل کر رہی ہوں یہاں کپڑا تھوڑا کم پڑ رہا ہے لیکن جوڑ لگا کر ہم آسانی سے اس کو کورپ کر سکتے ہیں تو تقریباً دس سے دو تین پوائنٹس زیادہ ہی میں نے رکھے ہیں جو کہ ہمارے مارجن میں چلے جائیں گے رکھ کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے سلیو ہماری سٹچ ہو جائے گی آئی ہوپ کہ آپ کو سارے سٹیپس سمجھ میں آ گئے ہوں گے پھر بھی اگر کچھ کنفیوزن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ